اسلام علیکم میوان کلیکشن پر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آپ کے سامنے کراس چیز کا فینسی سوٹ ہے بہتی خوبصورت ہے زبردست ہے کلر بہت اچھا ہے اس کا یہ کمپلیٹ سوٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جس کا سینٹر پینل ہے یہ خوبصورت ساتھ میں اس کے سائٹ پینلز ہیں یہ دونوں لیفٹ اور رائٹ یہ اس کے سلیوز ہیں امبرادٹ ساتھ اس کی یہ بیک آپ کو ملنے جاری ہے اور یہاں پر اس کے یہ پیچیز ہیں ساتھ اس کے یہ بھی چھوٹے پیچیز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دبٹے کے پ فائن دبٹہ ہے اور یہ کوئی میکس اینڈ میچ نہیں ہے یہ ہنڈر پرسنٹ اوریجنل سوٹ ہے تیرہ ہزار سامتھیں اس کی پرائس ہے نکال لیتے ہیں جی تیرہ ہزار نو سو پچاس تو یعنی چودہ ہزار پرائس ہے اس کی آپ کو ملنے جاری ہے سکسٹی فائیو ہنڈر میں ریزن اس کی یہ ہے کہ یہ سوٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ اوریجنل تری پیس کمپلیٹ ہے جس کے ساتھ رواصل کا ٹوزر ہے یہ اس کا دبٹہ ہے اور یہ اس کا کمپلیٹ فرنٹ ہے د بازو کے پیچز ساتھ ہیں اور ساتھ ہی اس کے دبٹے کے سائٹ پلو بھی ساتھ ہیں سوٹ آپ بائے کریں گے سکسٹی فائیو ہنڈر میں ہمارے پاس بہترین ڈسکاؤنٹ لگ چکا ہے اس پہ فینسی سٹاپ پار فینسی آپ نے ہم نے الحمدللہ سٹارٹ کر لیا ڈیلی کم از کم ایک فینسی سوٹ میں آپ کو دکھاؤں گی ایک آرٹیکل ہم کمپلیٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے اس کا جو کمپلیٹ سوٹ ہے آپ کو ملے گا سکسٹی فائیو ہنڈر میں چودہ ہزار اور سکسٹی فائیو ہنڈر خودی پرسنٹ لیے گا میوان کولیکشن پر جو بھی کہا جاتا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ نہ صرف سچ ہوتا ہے بلکہ ڈسکاؤنٹ بھی تنا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی پلیٹ فارم پر نہیں ملتا سٹاف اوریجنل نہیں ملتا ہوں کوپی مل رہی ہوتی ہے ہمارے پاس آپ کو گرنٹیڈ اوریجنل سٹاف ملتا ہے ہم اپنا گیٹ پاس آپ کو دکھا سکتے ہیں اپنی بائنگ کی ریسیپت آپ کو دکھا سکتے ہیں ہماری ویکلی کتنی بائنگ ہوتی ہے وہ سارے آپ کو پروف دے سکتے ہیں اس سے بڑا اور کیا پروف ہوگا کہ ہمارے پاس جو سٹاف ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ اوریجنل ہوتا ہے اور پھر اس میں اس کے اندر ہم مکسنگ نہیں کرتے جو برینڈ سے آ گیا وہ آ گیا میچنگ برینڈ کی کہیں سے جا کر نہیں کریں گے کہ کوئی چیز کم ہوگی ہے تو اس کو کہیں سے میچ کر لینے ہی ہوگی تو نہیں ہوگی کسٹمر کو کم دے دیں گے خالی بٹا دے دیں گے خالی شرٹ دے دیں گے خالی � اس کے ساتھ مکسنگ کہیں اور سے نہیں کریں گے البتہ برینڈ کی اگر آپس میں میچنگ ہو رہی ہے تو وہ پھر کر لیتے ہیں یہ کمپلیٹ سوٹ آپ کے سامنے ہے سکسٹی فائی انڈر تری پیس کا ہنڈر پرسنٹ چودہ ہزار کا سوٹ ہے نیو ریول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیو ریول ہمارے پاس آ رہے نہ صرف فنسی کا بلکہ سار ساتھ آپ کو لان کا بھی نیو ریول دکھانے جا رہی ہو میں ابھی آپ کو جو سوٹ دکھاؤں گی سارے نیو ری پسٹ ہوگی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا چینل پر اگر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجیے بیل ایکن کو پریس کر لیجیے اور ایک لائک کا بٹم دبانے میں آپ کا ایک سیکنڈ لگتا ہے اور آپ کے کوئی اس میں پیسے بھی نہیں لگتے تو جیسے یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی جیسے ہی میں اپنے لائیو کو ختم کرتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ اتنے لائک سوچکیا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بٹا کو کھول کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئ سکسٹی فائی ونڈر میں آپ کو ملنے جا رہا ہے اگر کہیں چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہو گیا فرس کریں کہیں آپ کو نگتا ہے کہ کوئی ہلکا سا کوئی ڈاٹ ہے یا کوئی چیزیں ہے نہیں ہے ویسے ایتیاتن کہہ رہی ہوں تو پھر آپ نے جیسے یہ دیکھیں ایک دھاکہ نکلا ہوئے تو پھر مجھے کمپلین نہ آج ہے چودہ ہزار کا سوٹ آپ سکسٹی فائی ونڈر میں بائے کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ویڈوٹ پیکنگ ہے کمپلیٹ ہے ہنڈ ایک دوسرا اورین بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں کچھ چیزیں کم ہیں یا اس میں بٹا بھی فریش ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کس کے اندر کیا کیا آپ کو ملنے جا رہا ہے اس کے اندر پہلے تو توزر دو پیس میں بھی ہو سکتا ہے ایک پیس میں بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے توزر ایک پیس میں بھی ہو سکتا ہے اور دو پیس میں بھی ہو سکتا ہے سینٹر پینل آپ کو سیم تو سیم ملنے جا رہا ہے ٹھیک ہے سینٹر پینل آپ کو اکے ملنے والا ہے اور سیم تو س سینٹر پینل کا آپ دیکھیں یہاں سے جو اس کا فرانٹ ہے کتنا خوبصورت ہے پیچز آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملنے والے ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں یہ بیک ہو گئی اس کی وہ اس کی بھی سیم بیک تھی اچھا یہاں پر جو کلیاں ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے یہ کلیاں آپ کی اس میں کلیاں سوٹ کی اوریجنل کلیاں ہیں یہ دیکھیں یہ کلیاں تھی ٹھیک ہے یہاں پر سکسٹی فائیو انڈر کے سوٹ کی یہ کلیاں ہیں لیکن جو دوسرا اس کا جو کم پرائس والا سوٹوں کا اس کی یہ کلیاں ہیں جس کے اندر اس طرح سے یہ لائننگ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس کے سلیوز آگئے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ سلیوز آگئے سلیوز سے میں دونوں کے سلیوز میں کوئی فرق نہیں ہے یہاں پر جو مین چیز ہوگی ایک تو کلیوں کا یہ فرق ہے تھوڑا سا اور دوسرا آپ کا دبٹا جائے بی فرش ہوگا اور ٹوزر بھی دو پیس میں ہے سوٹ کی پرائس کافی کام ہونے جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہنڈر پرسنٹ اوکی چیز علاق ہوتی ہے اور بی فرش آپ دبٹے میں ہول ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر ہول ہے دبٹے کے اندر یہ سب میں نہیں ہوگا لیکن دبٹے اس میں بی فرش آپ کو ملے گا اس کے اندر تو اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اس دبٹے کو یہاں سے کٹ کریں گے پورا اندر آپ ایسے جو بھی اس کا یہ ڈال گولڈ کلر ہے ایسی ہی لیس لگا سکتے ہیں اس کے اوپر یہاں پر لیس لگا لیجئے یا جو ہم نے لیسیز آپ کو دیں یہ کافی ایکسٹر لیسیز ہیں اس ہی لیس کو لگا کر آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیس کو آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر یا پھر دبٹے کو کٹ کر کے دوبارہ سے سٹچ کر سکتے ہیں سیڑی لیس درویان میں گولڈن ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آج کل جتنے برینڈ دبٹہ دے رہے ہیں کوئی برینڈ چھے پیس میں دبٹہ دے رہے ہیں کوئی چار پیس میں دبٹہ دے رہے ہیں تو کافی پیس میں دبٹہ آتا ہے اور کسٹمر کو خود سے دبٹہ ریڈی کرنا پڑتا ہے اور اندر اس کے سیڑی لیس لگا کے بڑا خوبصورتی سے اس کو کر لیا جاتا ہے اچھا یہ جو دبٹہ ہے اس کے اندر دو ہول ہیں یہاں پر یہ دیکھ لیجئے بعد میں مجھے کمپلین نہیں چاہیے میں آپ کو ریٹ اتنا کم دوں گی کہ انشاءاللہ آپ کو مزہ آنے والا ہے کیوں سینٹر پینل پورا ہے پیچیز اس کے ساتھ پورے ہیں پیچیز مکس نہیں ہوگی کچھ پیچیز اس کے ساتھ پورے ہیں سینٹر پینل ہے سب کچھ کمپلیٹ ہے اس کے ساتھ بازو ہیں اور سائٹ پینلز بھی ہیں بیک ہے فرق کیا ہے کہ ٹوزر دو پیس میں دبٹہ اس کا بھی فریش ہے ڈیفرنس آ رہا ہے اور یہ 3 پیس آپ بائے کریں گے 4500 میں 14000 کا سوٹ ہے 14000 کا سوٹ ہے اور جو ساڑھے 9000 کا آپ کو ڈسکونٹ مل رہا ہے وہ اسی وجہ سے مل رہا ہے اور نیو راول ہے یوں کو پرانا سوٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پرانا سوٹ نہیں ہے یہ نیو راول ہے کرسٹیج کا بلکل فریش ہے نیو راول ہے تو آپ اس کو بائے کریں گے 4500 میں یہ والا جو سوٹ ہے اس کی دو میں نے آپ کو بردین بکھا 100% لوگ ہے جو 6500 میں ہے اور ایک سوٹ ہے جو کہ جس کا دبٹہ بھی فریش ہے توزر دو پیس میں ہے اور اس کے سائیڈ کلیر میں بھی فرق ہے اور فیل لاکھ تو مجھے اس کا دامن کا پیچ بھی لیزر نہیں آیا دامن کے پیچ بھی اس کے چھوٹے ہی ہیں اس کا جو دامن کا پیچ ہے وہ بھی یہی والا پیچ ہے اس کے جو دامن پر پیچ آئے گا وہ بھی یہی والا ہے سوٹ آپ 3 پیس بائے کریں گے 4500 میں ٹھیک ہے بلکل نیو ہے اور میں نے آپ کو پکچر بھی دکھاتا ہوں اچھا جی اگلا سوٹ ہم کھولتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا سوٹ ہے جی یہ سوٹ بھی بھی فریش میں ہے لیکن سوٹ بڑا پیارا تھا تو مجھے رہا نہیں گیا میں آپ کو دکھا ہوں بلکل لیٹیس سوٹ ہے کرسٹیچ کا میں آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں یا آپ خود دیکھ لیجئے گا یہ شلوار ہے اور یہ کمیز ہے اس کی یہ دیکھئے یہ اس کا ٹاؤزر ہے بڑیرز کا کپڑا ہے دو میٹر میں اس کا ٹاؤزر ہے اور یہ اس کی شرٹ ہے شرٹ بھی یہاں پہ دو میٹر میں ہے کیونکہ شرٹ بھی دو میٹر میں اس وجہ سے ہے کہ آپ کی ایسے ہی ویتھ بن جانی ہے یہ کیمریک ہے کرسٹیچ کی کیمریک ہے کیمریک کا سوٹ ہے یہ کورٹن کا ساتھ اس کے شفون کا دبٹہ ہے شفون کا دبٹہ بھی فریش ہے اور بھی فریش بھی اس طرح سے ہے کہ مینجیبال ہے جتنے دبٹے ہوں گے ہر سوٹ کے ساتھ جو دبٹہ ہے وہ کہیں میرے خیال میں ان کا فنشنگ میں دبٹہ کناری سے جو ہے نا وہ بھی فریش ہو گیا تو میں یہاں سے آپ کو دکھاؤں گی کہ کہاں سے اس کے اندر آپ نے ویسے بھی تو دبٹے کی فنشنگ کروانی ہوتی ہے فیسنگ لگوانی ہوتی ہے تو وہ فیسنگ میں اتر جائے گا لیکن میرا بتانا بہت ضروری ہے آپ کو اب مجھے اگر ڈیمیج نظر آ گیا تو کہ کہاں سے وہ تھوڑا سا ڈیمیج آ رہا ہے نیو ڈیزائنز اچھے ریٹ پر آپ کو مل جائیں گے سٹیچ ہونے کے بعد صاحب سے بڑی بات یہ ہے کہ سٹیچ ہونے کے بعد آپ کو بلکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں کوئی ڈیمیج تھا کیونکہ آپ نے اس کو جب آپ نے فیسنگ کروانی ہے اس کی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے بلکل بھی کہیں نہیں نظر آ رہا لیکن اس میں ہے یہاں پر کناری کے ساتھ کناری کے ساتھ ساتھ ایک بھی نہیں ملٹیپل ہوں گے 2 سے 3 ہوں گے اس کے اندر یہاں کناری کے ساتھ ساتھ 2 سے 3 ہوں گے دبٹے کے اندر جیسے یہ دبٹا 100% اکے دبٹا ہے اس سوٹ کا اپنا اوریجنل دبٹا ہے اچھا کچھ دن پہلے یہ بہن مجھے کہہ رہی تھی کہ شفون کے دبٹوں کے ساتھ آپ کے پاس آلوبر سوٹ نہیں آئے تو میں نے کہا نہیں ہے ایسے تو کچھ سوٹ ہمارے پاس نہیں ہے تو دیکھیں دو چار دن پہلے کی بات آئیے اب اگر وہ میری کسٹرمر یا میری بہن سن رہی ہیں تو آپ کے لئے سوٹ آ چکے ہیں ہمارے پاس اور کافی سوٹ آ چکے ہیں کچھ دبٹے سلکی ہیں ساتھ میں آلوبر سوٹ ہے ہم ساتھ سیمی دبٹے ہیں سلکا دبٹا کچھ کے ساتھ شفون کا دبٹا ہے اچھا میں اس دبٹے ہیں یہاں پر بی فریش ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں دبٹا لیکن سوٹ دو پیس میں بھی ہو سکتا ہے ایک پیس میں بھی ہو سکتا ہے سوٹ میں آپ کو بی فریش میں یہ دینے جا رہی ہو کراسٹیج کا بلکل لیٹیسٹ سوٹ ہے آپ آن لین دیکھ سکتے ہیں ویسے میں اس کی پکچر بھی آپ کو دکھانا چاہی تھی اس کی پکچر بھی میں آپ کو دکھانا چاہی تھی کیونکہ میرے پاس اس کی پکچر بھی تھیں ساری کی ساری یہ سوٹ آپ کو میں بی فریش میں دوں گی بائی سو روپے میں یہ تھری پیس آپ بائی کریں گے سوری ٹونٹی ٹو ہنڈر میں آپ اس کو بائی کریں گے بی فریش کو بی فریش پرنٹیڈ سوٹ ہے اس کو آپ بائی کریں گے دو ہزار دو سو روپے میں جسٹ اچھا یہاں پڑھنا انہوں نے اس کا ٹاؤزر بھی بول گیا ٹھیک ہے ان کا جو سوٹ ہے اس میں پرنٹیڈ نیچے انہوں نے پیچ دیا ہوا تھا پیچ ضرور انہوں نے دیا ہوا ہے لیکن ساتھ اس کے یہ ہے جس کا نیچے ٹوزر جو ہے وہ پائٹ لگا ہوا ہے لیکن یہ آپ کو ٹوزر بھی پرنٹیڈ مل گیا ہمارے پاس آپ کے بڑے مزے ہیں ہم ٹوزر بھی آپ کو سیم دے رہے ہوتے ہیں جو پہلے دن کو بھی سوٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ ہم نے آپ کو آل آور دے دیا حالانکہ وہ سوٹ بھی وہاں پر پلین ٹوزر کے ساتھ ہے ذرا دکھائیے گا مجھے دوبارہ سے وہ سوٹ جو مجھے پرنٹیڈ پڑھا ہے یہ سوٹ میں نے اس وقت دکھایا ہے اس میں جیسے نہیں تھا مجھے شاک پڑھا کہ شاید میرے پاس اس کا ٹوزر ہو لیکن میرے پاس ٹوزر نہیں تھا یہ سوٹ آپ کو چھے زار دو سفچاس والا سوٹ ہے آپ کو تین ہزار کا دیا ہم نے ایک ریڈ تھا یہ ساتھ پیچ بھی اریجنل تھا ساتھ اس کے دبٹش فون کا ایک ریڈ تھا تین ہزار میں سوٹ آپ نے بائے کرنا ہے برادری کے ساتھ لیکن یہ جو سوٹ ہے ہنڈر پرسنٹ ایک ریڈ ہے اور آل آور میں ہے یہ دیکھیں آل آور میں ہے اس کے ساتھ ٹوزر بھی سیم یہ ہے سیم وہی ٹوزر ہے جو کہ اس کی شیرڈ ہے اسی طرح سے یہ بھی آپ کو آل آور میں دیا جا رہا ہے حالانکہ گراس ٹیچ نے جو دیا لیکن یہ آپ کو آل آور میں ملنے جا رہا ہے یہ 2200 کا بی فریش میں 2200 کیونکہ یہ سوٹ بھی تھوڑے سے ہی ہیں میرے پاس چند سوٹیں زیادہ نہیں ہیں تقریباً آٹھ سنو سوٹ ہے اس میں یہ مزہ ہوتا ہے ہمارے پاس ورائیٹی اتنی بن جاتی ہے یہ اتنی ورائیٹی ہوتی ہے ہر ڈزائن میں آٹھ دس آٹھ دس سوٹ ہوتے ہیں اس سے کسٹمر کے لیے کوئی چینج ملتا رہتا ہے آپ کو ایک ہی جیسے سوٹ بار بار دیکھنے کو نہیں ملتے تو اگلا سوٹ میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں یہ پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں لیکن یہ سوٹ ہمارے پاس ریسٹ راک ہو چکا ہے بی فریش میں 2500 روپے میں بائے کریں گے پرپل کلر کا مرجنڈا کلر کا بڑا ہوت سیلیگا اس کو آپ بائے کریں گے یہ اس کے سلیپز ہیں اس کے کلر کا ڈیفرنس تھا جس کی وجہ سے بی فریش میں آپ نے اس کو بائے کیا ویڈنا اس کی پرائس کافی زیادہ تھی یہ دیکھئے یہ اس کا ٹاؤزر ہے ساتھ اس کے بیک اور فرنٹ کے پیچز ہیں یہ اس کی بیک ہے پلین اور یہاں اس کے لیفٹ رائٹ پینل ہے یہ دیکھئے لیفٹ اور رائٹ اس کے پینلز بھی ہیں ساتھ میں پینلز کے ساتھ پیچز کے ساتھ بازو امروڈٹ کے ساتھ یہ 2 پیس آپ بائے کریں گے 2500 کا اور یہ آپ اس لیے بائے کر رہے ہیں ٹوٹی فائی ویڈر میں اتنا ہیوی سوٹ کیونکہ اس کے کلر میں تھوڑے سی ویریشن آ رہی ہے اس کے علاوہ اس میں ریزن نہیں ہے بی فریش کیوں ہے یہ اسی وجہ سے بی فریش ہے کیونکہ اس کے کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سر ڈیفرنس آپ کو ساپ نظر آ رہا ہے کہ اس کے کلر میں ڈیفرنس ہے لیکن سٹچ ہونے کے بعد یہ اتنے چھوٹے موٹے ڈیفرنس اتنے فیل نہیں ہوتے پچیس سو میں آپ ہیوی مرادیڈ یہ سیکمس کے کام والا سوٹ بنانے جا رہے ہیں تو اگلے سوٹ کی طرف چلتے ہیں جو نیکس ٹارٹی کلر ہے میرے پاس یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے یہ جی بڑا خوبصورت سا کلر ہے اس میں دوریا لان کا یہ فرنٹ ہے بڑا خوبصورت اور یہ سوٹ آپ بائے کریں گے اس سے بھی کم پرائس میں یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے 39 انچز کی لیندھ ہے دیزائننگ کے ساتھ اس لیندھو آپ بڑھا سکتے ہیں 39 انچز لیندھ ہے یہاں پر سیڑی لیس لگا کے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ یہ میٹر کا پورا فرنٹ ہے یہاں سے بھی آپ کا کپڑا ایکسٹرہ بچنے والا ہے ادھر سے بھی ایکسٹرہ بچنے والا ہے یہ دیکھئے اتنا ایکسٹرہ کپڑا ہے اس کے ساتھ یہ کافی بڑا فرنٹ ہے اور اس کی کافی ویتھ جو ہے اس کی کافی زیادہ ہے تو چڑھائی سے جو کپڑا اٹھرے گا آپ اس کو دامن میں لگا کے اس کی لیندھ کو آپ 50 انچ تک لے جانا چاہے تو بھی لے جا سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ بیک اور بازو ہیں اور یہ اس کا ٹوزر ہے آپ 2000 میں سے وہ بائے کریں گے کراسٹیج کا یہ بھی بڑا اچھا آٹیکل ہے گولڈن کام کے ساتھ کافی اچھا بچیوں کے لیے سپیشلی مدرز جب چاہتی ہیں کہ ہم کم پرائس میں اچھا سوٹ بنا لیں تو یہ بڑی اچھی اپشن ہے ایک اور سوٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سوٹ بھی ہمارے پاس ری سٹوک ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ری سٹوک ہوئے میرے پاس یہ اس کا ٹوزر ہے یہ اس کی بیک ہے اور یہاں پر اس کے سلیوز ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے سلیوز ہیں یہ اس کا ہیوی مرادیڈ فرانٹ ہے جو فرانٹ ہے اس کا اس کی پچیس انچ بیت ہے یہ فرانٹ پچیس انچ ہے چوڑا یہ فرانٹ پچیس انچ چوڑا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا ٹوزر بازو اور بیک کا کلر سیم ہے ٹوزر بازو اور بیک کا کلر سیم آ رہا ہے لیکن جو فرانٹ اس کی کلر میں تھوڑا سا ڈارک آ رہا ہے سٹیچ ہونے کے بعد اس کا بھی اتنا خاص پتہ نہیں چلے گا اور ویسے ہنڈر پرسنٹ ای گریڈ ہے تو کلر کا ڈیفرنس جو ہے ویسے تو برینڈ ابھی میں نے ریپبلک کا کلر ایک سٹیچ کروا ہے اور یقین مانی ہے سینٹر پینل اور کلیوں کے اندر اس سے کئی زیادہ ڈیفرنس ہے میرا سٹ میرے ایک خیال میں ابھی ٹیلر کے پاس ہے ٹیلر سے واپس آتا ہے تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی ہنڈر پرسنٹ ای گریڈ پیکنگ کے اندر سے میں نے سٹیچ کروا ہے اور اتنا ڈیفرنس آ رہا ہے لیکن میں اس جیسے بتا رہی ہوتی ہوں آپ کو یہ ان کے ای گریڈ سوٹ ہیں میں صرف اس وجہ سے بتا رہی ہوتی ہے کسٹمر بعد میں کمپلین نہ کریں ادر وائز ان کے لیے یہ ہنڈر پرسنٹ ای گریڈ ہے کراسٹیچ کی اپنی پیکنگ آپ اوپن کریں گے ان کی شاپ سے بلیں گے تو یہ ویریشن اتنی آئے گی یہ لائٹ سا ڈیفرنس ہے جس کو وہ بلکل بھی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ جب دو الگ الگ کپڑے ڈائی ہوتے ہیں تو اس میں انیس بیس کا فرق آتا ہے اور یہ وہ انیس بیس والا ہی فرق ہے جو سٹیچ ہونے کے بعد پتا نہیں چلتا اور برینڈ اس کو ہنڈر پرسنٹ ای گریڈی کہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سوٹ آپ 3500 میں بائک کریں گے یہ بڑا خوبصورت سوٹ ہے لیند اس کی بہت اچھی ہے لیند تقریبا 45 انچ سے بھی زیادہ ہے تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کے جنریک ہے یہ کتنی خوبصورت ہے 25 انچز کا دامن بنے گا یعنی ہیپ سے بھی 25 انچ کمیز آپ کی تیار ہو سکتی ہے اس کے ساتھ یہ شفون کا بہت اچھا ہے 3500 میں اس کی بڑی مناسب پرائس ہے اور یہ لاسٹ فیو سوٹس ہمارے پاس ہیں پہلے کلیوں کے ساتھ آپ بھی ظاہر سے باتے کلیوں کے بغیر ہیں اور 25 انچز کی چڑھائی ہے کسی بھی سائز میں یعنی کہ ایکسل سائز کا بھی سوٹ آرام سے تیار ہو سکتا ہے 25 انچ میں ٹھیک ہے یہ سوٹ آپ اس طرح سے بائی کریں گے تو آگ یہ کتنے بڑے اچھا ایک اور آٹی کل ہے میرے پاس یہ بھی کافی اچھا آٹی کل ہے اس پر بٹر فلائز بنی ہوئی ہیں بڑی خوبصورت گرین کلر کا خوبصورت آٹی کل میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں اس کے ساتھ پینگ کلر کا اگر آپ دبٹا کریں منار کا پینگ کلر کا دبٹا دینا یہ دیکھئے بڑا اچھا آٹی کل ہے یہ پینگ کلر کے دبٹے کے ساتھ بڑا اچھا لگے گے میں ابھی ساتھ آپ کو دبٹے کا ایکسپیرنس بھی کروا دیتی ہوں یہ دیکھئے جی کتنا خوبصورت اس کی چکن کاری کا پیچ ہے دامن پر اور بازو پر آئے گا یہ اس کی بیک ہے بازو ہیں اور یہ اس کا ٹاؤزر ہے بڑا خوبصورت گرین کلر اور ساتھ میں پینگ کلر کا منار کا یہ فائی وندر کا دبٹے ایڈ کر لیں یہ سوٹ ہم آپ کو دے رہے تھے ٹونٹی ٹو ہندر کا چلیں ابھی فل آلس کو کرتے ہیں جی ٹونٹی فائی وندر میں یہ تری پیس کرتے ہیں لیکن یہ چاند ہی ہے اب ہمارے پاس دو تین رہ گئے ہیں یہ کرتے ہیں ٹونٹی فائی وندر میں یہ تری پیس منار کا دبٹے ساتھ میں پینگ کلر میں کنٹراسٹ میں اور یہ اس کے پیچز ہیں بڑی پیارے سے چکن کا رسکی میں جب بڑی پساند آئی تھی دامن پر اور بازو پر یہ آپ ٹونٹی فائی ونڈر میں بائے کریں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا لاسٹ رائٹی کا لیے انشاءاللہ نیکس لائی میں کچھ اور لے کریں گے اور اس سے بھی بہتر لے کریں گے انشاءاللہ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ